بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال نمبر ایک بنی اسرائیل کون لوگ تھے اور کہاں رہتے تھے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جو مصر میں رہتے تھے سوال نمبر دو بنی اسرائیل کس علاقے کو فتح کرنا چاہتے تھے جواب بنی اسرائیل کے لوگ فلسطین کے علاقے کو فتح کرنا چاہتے تھے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ ہے اللہ ہمیں جنگ کی تقلیف پر صبر کرنے کی توفیق دینا اور ہمیں ثابت قدم رکھنا اور کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب کرنا سوال نمبر تین ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آبا علیہ السلام نے جنتی درخت کا پھل کیوں کھایا حضرت آدم علیہ السلام حضرت آبا علیہ السلام نے جنتی درخت کا پھل شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھایا سوال نمبر چار ہے شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا بتایا تھا اور کیوں جواب ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ کیا انہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا گیا تھا اور یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام اور عضیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ ہے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے سوال نمبر پانچ ہے آخر میں مکہ سے مدینہ آنے والے ماجرین کیوں نادم تھے اس کا جواب ہے تھی جب کفار نے مکہ میں مسلمانوں کا جینہ دوبھر کر دیا ان کا جینہ مشکل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں مدینہ میں کچھ لوگ پہلے سے اسلام لا چکے تھے اور پھر مکہ کے لوگ بھی مدینہ آنا شروع ہو گئے کچھ لوگ شروع میں مدینہ آئے اور کچھ اپنی مجبوریوں کے باعث اس وقت حجرت نہ کر سکے لیکن جب بعد میں حجرت کی تو اپنے ان بھائیوں پر رش کرتے تو اپنے ان بھائیوں پر فخر کرتے جو ان سے کب یعنی جو ان سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا سب کو چھوڑ کر مدینہ آئے اور اپنے آپ پر نادم بھی تھے اور اپنے آپ پر شرمندہ بھی تھے کہ انہوں نے یہ سعادت کہ انہوں نے یہ خوشی پہلے کیوں نہ حاصل کی سوال نمبر سکس ہے سوال نمبر چھے کیا آج کے دور میں حجرت کرنا جائز ہے جی ہاں آج کے دور میں اسلام کی خاطر حجرت کرنا جائز ہے سبق کا بکورت کریں گے سرگرمی نمبر ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عدیس میں فرمایا کہ دعا مومن کا اتھیار ہے مومن کا یہ اتھیار کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے پانچ مقامات کی نشاندہی کریں نمبر ایک جنگ میں فتح کے لیے نمبر دو مسیبت میں مدد کے لیے نمبر تین امتحان میں کامیابی کے لیے نمبر چار گناہوں سے معافی کے لیے نمبر پانچ شیطان سے بچنے کے لیے آگے ہم سرگرمی نمبر دو کریں گے انسان ایک جنتی مخلوق تھی لیکن اسے زمین پر بے دیا گیا وہ کون سے حکاماتِ علیہی ہیں جن پر عمل کر کے ہم واپس جنت میں جا سکتے ہیں صرف پانچ کا ذکر کریں نمبر ایک نماز پڑھ کر نمبر دو نیک کام کر کے نمبر تین گناہوں سے بچ کر نمبر چار اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل کر کے نمبر پانچ سنتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے سرگرمی نمبر تین صحیح جواب پر ٹک اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیں نمبر ایک انسان زمین پر عباد ہونے والی پہلی مخلوق ہے یہ صحیح ہے ٹک کا نشان لگائیں نمبر دو مکہ کے موجرین مدینہ میں جا کر عباد ہو گئے یہ بھی صحیح جواب ہے نمبر تین بنی اسرائیل نے مصر کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا یہ کراس ہے جی بنی اسرائیل نے فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا تھا نمبر چار جی جالوت تعلوت دونوں بھائی تھے کراس جالوت اور تعلوت دونوں بھائی نہیں تھے بلکہ یہ دونوں آپس میں دشمن تھے جالوت جو ہے وہ کافر تھا اور تعلوت جو ہے وہ مسلمان تھا نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بیچا بلکل ٹھیک صحیح جواب ہے نمبر چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سال اسلام دونوں کا زمانہ ایک تھا کراس اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے حضرت ترجمہ کے مشکی سوالات اور بکوائر کیے اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم انشاءاللہ بھاب دوم اماریات و عبادات کے سبق نمبر دو نماز کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ